یہی چاہتی ہوں کہ وہ جھوٹ کے آ جائیں میں بہت پرشان ہوں گرائے کی گھر پر رہتی ہوں ٹھہلی چلاتے میرے میاں مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم بچوں والا آدمی ہی پانچ بچوں میں ساتھ ہیں گھر کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے سب نوٹی وصولی کیا ہے ہم غریب آدمی ہیں تھا مظہور آدمی ہیں ہم کہاں سے دیں گے ہمارے بچے بھی ایک گھرہ پڑھا ہوا اور ہم گھر پر رہ بھی نہیں رہے اور ماں کو میری ڈائیویڈیز ہے وہ روتے روتے پورا حال ہے اس کا وہ کہتی ہے کہ بھائیاں کبھا آئے گا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا آج کئی دن ہو گئے دیکھیں اکیس دسمبر کو جو رامپور کے اندر بوال ہوا تھا اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام آ گئے ہیں مخدمے میں جو بے حد بے قصور لوگ ہیں جو گھٹنا اس سل پر گئے تک نہیں ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جیل میں بند ہیں آج انہی پیڑت پریواروں کے ساتھ میں آج ایڈی جی بھلیلی زون سے آ کر ملاقات کیا اور میں نے ان پیڑت پریواروں کا پکش ایڈی جی صاحب کے سامنے رکھا ہے ایڈی جی صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ یدی کوئی بے قصور ہے اور وہ جیل بھی چلا گیا ہے تو اس کو 169 کے تحت کاریوائی کرتے ہوئے باہر نکالا جائے گا لوگوں کو سیم بنا کر رکھنا چاہیے کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے اس کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام باتیں ایڈی جی صاحب نے مجھے اشوست کرتے ہوئے کہیں ہیں انہوں نے یہ بھی سپش کیا ہے کہ ابھی ہم کسی کی گرفتاری نہیں کرائیں گے جب تک ہم ویڈیو فوٹیج یا فوٹوز کے ادھار پر صحیح کرمنلز تک نہیں پہنچ جاتے تب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی سب ویڈیو فوٹیج کے ساتھ ملان کیا جائے گا اس کے بعد ہی آگے کی کارروہی کی جائے گی لیکن اس بیچ میں اگر کوئی بھی ویکتی ایسا جیل چلا گیا ہے جس کا اس گھٹنا سے دور دور کہیں لینا دینا نہیں ہے تو اس کو 169 کے تحت باہر نکالا جائے گا جو 21 تاریخ کو وہاں پہ توڑ پوڑ آگزنی گھٹنا گھٹی دھوئی ہے اس کے بارے میں یہ لوگ ڈیلیگیشنی اس سے میرا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ گلت طریقے سے نامجد کر دیئے گئے ہیں اور گلت طریقے سے جیل بیج دیئے گئے ہیں اس کو ہم پوری نسبکشتہ سے دکھوائیں گے اگر ان کی بات صحیح ہے تو جو بھی صداراتمہ قدم ہے وہ ہم لوگ اٹھائیں گے اور ہم آشورست کرنا چاہتے ہیں کسی بھی گلت ویکتی کو جو نردوش ہے اس کو کاروائی نہیں کرے ہیں اس کے خلاف لیکن جن لوگوں نے یہ گھٹنا کیا ہے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور جو پردے کے پیچھے رہ کر کے اس گھٹنا کو کروائیں ہیں ان کو کسی بھی درشاہ میں بخشا نہیں جائے گا ان کے خلاف پیدانک کاروائی بھی کی جائے گی اور ان کی سمپت کی جبتیکرن کی بھی کاروائی کی جائے گی کیا پریشانی ہے مجھے پریشانی ہے کہ میں نے اخبار کے اندر جب اتنا نام دیکھا تو اس سے میں اتنا پریشان ہو گیا کہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹھا اٹھا کے رکھے دے رہے ہیں تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں بچوں والا آدمی پانچ بچوں کا ساتھ ہے گھر کے اندر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میں نے فیصل دالہ سے کہا اداد کو تو انہیں میری بڑی حیث کیے بہت تیری مدد کیے اور بریلی مجھے مدددی ہے لے گئے تھے بڑے افسر صاحب نے بھی ہمیں مددد بھی ہے کہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ دے گناہ ہیں ان کو پلکل 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 یہ گٹھے ہا کیا جائے ان کی مدد کی جائے ان کے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہوگی میں نے یہ کہا کہ اگر ہمارا پھوٹو میں کوئی بھی ہمارا مدددی ہے اس کے اندر پھوٹو ہو تو آپ ہمیں سزائیں موت دے سکتے ہیں